ہواہ و ہر سوالہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ایک صحابہ آئے کروڑوں کا بزنس ان کا اور ینگ لڑکا تھا وہ تیس پہنتیس سال کروڑوں کا بزنس مجھے بتا رہا ہے میرا ناشتہ اسپین سے ہوتا ہے میرے جاپان سے یہ منگواتا ہوں آیا ہے سا اللہ نے پیسہ دیا گویا مجھے احساس کم تری میں ڈال رہا ہے نا میرا تو ناشتہ اننا موڑا سے ہوتا ہے بہت زیادہ میں آگے نہیں آسکتا بہت زیادہ چلے گا تھوڑا سا اگلے ہوتل سے منگواتا لیا تو اسپین سے ناشتہ آتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور ایسے ٹریولنگ ہوتی ہے میں نے کہا اچھا بھائی لیکن میں احساس کم تری میں نہیں آتا میں نے کہا آپ کی بیویاں کتنی ہیں انہوں نے کہا ایک میں نے اسٹائل یہی تھا نا باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے میرے سام ناشتہ اسپین سے آتا ہے جھاپان سے آتا ہے کیا کرنا ہے یار میں نے کہا بیویاں تین رکھو ناشتہ اننا موڑ سے کر لیا کرو خدا کی قسم یہ زیادہ اچھا ہے ناشتہ تو سب کا ایک جیسا ہوتا ہے یار کیا کھالے گا اسپین سے کیا ہے پنیر اچھا آ جائے گا نا آبے صبح کےکرس چائے میں ڈبو کے کھاؤں بھوک لگ رہی ہوگی اس کا بھی مزا آئے گا میں نے کہا اللہ کے بندے جو سب سے مرغوب چیز اللہ نے مرد کے لیے پیدا کی ہے وہ عورت ہے سب سے زیادہ محبت اس سے ملتی ہے آپ اس کو سب سے زیادہ محبت دیتے ہو قرآن کیا کہتا ہے وَجَعَلَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَوْا وَرَحْمَا کسی رشتے میں اللہ نے اس ریلیشن کا تذکرہ نہیں کیا اللہ فرماتے ہیں اس نے تمہانے لیے بیوی پیدا کی اور تم دونوں کے درمیان بے پناہ محبت رکھ دی ہے بے پناہ محبت ایسا اللہ نے کسی اور رشتے کے بارے میں نہیں کہا لیتسکونو الیہا تمہیں سکون ملتا ہے تنہائی ماباب دور نہیں کرتے اولاد دور نہیں کرتی تنہائی آپ کی صرف بیوی دور کرتی ہے یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں آپ تنہا اکیلے کمرے میں بیٹھے ہو بچے بھی آپ کو بعض دفعہ کھلتے ہیں بچے بھی کھلتے ہیں کیار شور کر رہے ہیں دوست بھی کھلتے ہیں لیکن میں نے تجربہ کی آپ اکیلے تنہا کمرے میں بیٹھے ہو اور بیگم آپ کے ساتھ ہو وہ نہیں کھلے گی آپ کو وہ نہیں کھلتی وہ تنہائی دور کرتی آپ کی ہاں وہ اگر بیلن لے کے بیٹھی ہوئی ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن نورمل حالت میں بات کر رہا یہ انسان کی نیچر ہے قرآن کہہ رہے لیتسکونو الیہا تمہیں سکون صرف کہاں سے ملے گا زوجہ سے وہ جتنے لطیفے بنے اپنی جگہ سکون صرف کس سے ہوتا ہے انسان کو زوجہ سے ملتا ہے اور عورت کو بھی سکون صرف اس کے شہر سے ملتا ہے اپنے باپ کو چھوڑ دیتی ہے بھائی کو چھوڑ دیتی ہے تو یہ اللہ نے رشتہ بنایا ہے تو وہ اسپین سے ناشتے والے سے میں کہہ رہا تھا میں نے کہا زیادہ باتیں پھیکنے کی ضرورت رکشے میں سفر کرو ڈبلی گیارہ میں بیویاں کتنی رکھو بیویاں زیادہ ہو وہ ڈبلی گیارہ والا جو لٹک کے سفر کرتا ہے لیکن اسے پتہ ہے جب گھر جاؤں گا تو تین ہوں گی وہ زیادہ خوش قسمت ہے اس لینڈ کروزر والے سے جس کے استقبال کے لیے ایک لوتی بیوی گیٹ پہ کھڑی ہوئی ہے آج خواتین سے جو مجھے بددعائیں ملیں گی وہ آپ ہی اللہ ہی جانتا ہے اور میں جانتا ہوں تو میں اس ٹاپک کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں ختم کر رہا ہوں اللہ معاف فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے